کہ لوگ کیا خاصیت ہے ان کی دیکھیں کتنی وہ محنت کرتے ہیں بڑی انٹریسٹنگ بات اس لیے بھی ہے بکرز مجھے یہ پتا ہے کہ آپ کا جو آپ کی جو انٹری تھی انٹو دا فیلڈ آف ایکٹنگ وہ بڑی ایک مزے کی سٹوری ہے وہ آپ سنانا چاہیں گے یا میں تھوڑا سا میں آپ کو انٹریسٹ آپ کا کریئٹ کرنے کے لیے ایک سو روپے کی شرط جیتنے کی خاطر جبران نے ایکٹنگ شروع کی اور وہ شرط لگی تھی زارہ شیخ میں that sounds wrong i'll explain it زارہ شیخ کے پوستر پہ رمسی میں ہمارے کالج کے بالکل سامنے جنگ بیلڈنگ ہے رمسی is راولپنڈی میڈکل راولپنڈی میڈکل کالج i was in third year تو میں اور میرا دوست ہم سیڑھیوں پہ as usual lecture بن کر کے بہٹے ہوئے تھے اور اس کا وہ ان دنوں پوستر آیا تھا جس پہ بڑی کانٹروورسی ہوئی تھی وہ لوگ نے انک بھی پھینک دی jazz girl زارہ شیخ کا پہلا پوستر what year is this two thousand two thousand two thousand two thousand yeah two thousand تو وہ اس میں وہ صرف دیکھ رہی ہے but the way she's looking it's so provocative like i can't look at that call me and وہ دیکھتی yes call me تو وہ بڑا کانٹروورسیل ہو گیا تھا لوگوں نے اس پہ انک پھینک دی کہ بھئی یہ عجیب سا میسیج دی رہا حالانکہ صرف face تھا اس کو دیکھ کے ایک شرط لگی تھی اس نے بولا یار یہ لوگ بڑے وہ ہوتے ہیں یہ تو میں نے بولا اپنے دوست سے کہ یہ بھی ہماری طرح کے لوگ ہیں بس یہ اس کام میں نکل گئے ان سے بولا نہیں ہر کوئی نہیں کر سکتا بات وہاں سے شروع میں نے کہا بھئی کرنے کو کوئی بھی کر سکتا انہوں نے کہا سوربے کی شرط لگا تو ٹی وی میں آگے دکھائے گا اور پھر وہ لوگوں کے پیچھے جانا جہرنی لوگوں سے کام مانگنا ایک سال گزر گیا وہ میری جان کو حضاب ہوا تو ہار گیا میں نے کہا جب میں ہار مانوں گا ابھی نہیں so it took me one year from that bed to crack my first PTV کا role just to prove کہ I can do it you belong to a family of doctors and you were also studying to become a doctor yeah I'm a qualified doctor but I don't practice you are a qualified doctor yeah I did my MBA so MBA BS آپ نے complete کیا آپنا while acting then because میں نے acting شروع کر دی میں نے Tariq Naraj saab کے ساتھ کچھ serial ایک دو کیے میں نے Jut and Bond sitcom کیا ایک سال that was in fourth year final year میں میں نے stop کر دیا exam ختم کیے پھر میں کراچی آ گیا 2004 میں that is when I actually pursued acting only after finishing وہ شرط جیتنے کے بعد آپ کا genuine interest develop ہو گیا کہ اب میں نے کرنی کرنی ہے یا پھر وہ ملتے گئے opportunities لوگوں نے مجھے بتایا میں تو شرط جیت کے بھول گیا میں نے وہ ایک دو سین کا رول کیا which was after one year after one in 2001 اور وہ توقیر ناصر اس میں lead تھے میرا ایک scene تھا لڑکے کا accident ہو جاتا اور اس کا دل توقیر ناصر کو لگ جاتا اکثر ہم دیکھتے ہیں کہ لڑکیوں کا دل ادھر ہوا ہے اس کے اندر میری کچھ abilities آگئیں لائے گئے تو وہ ایک ایسا play تھا پی ٹی وی کا تو اس میں میرے دو سین دو کر کے میں آ گیا میں ختم کے بس ہوگی شرط جیت گیا مجھے پھر call ائی پی ٹی وی سے دوبارہ کہ تاریخ میراج صاحب آپ سے ملنا چاہتے ہیں پتا چلا ان کو ایت پلے کے لیے lead لڑکا چاہیے تھا نیا پھر تاریخ صاحب سبیری چار پانچ دنوں میں اتنی اچھی دوستی ہوگی انہوں نے بولا تم میرے ساتھ اسلام باد میں پروجیکس کروگے سو دن ایمان مسعود نے پڑھائی تھی ایمان علی ان کے اپوزیٹ تھی اور میں ایمان کا چھوٹا بھائی تھا سوچو ایمان کے ساتھ کام چھوٹا بھائی سو کہ پڑھائی پڑھائی جب میرا انٹرس تھا کہ بھائی تھرد یر میں تھوڑا انٹرس لوس کر گیا میرا دل تا کہ کوئی بزنس کرو اچھا اپنی رسطران ان اسلام اچھا اچھا کیس اچھا ایک رسطران تیر اچھا 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 شروع وہ یہ ایک ایسی چیز تھی جو مجھے اپنے بارے میں پتا نہیں تھی سمٹائمز آپ کو لوگ بتاتے ہیں آپ کے بارے میں کچھ تو وہاں سے پھر سیریس ہوا پھر بائی فائنل پروف جیسے میں پی ٹی بھی کرتا تھا پنڈی میں بیٹھ کے تو میں جب انڈس ویجن اور یہ نینے آئے تھے تو میں دیکھتا تھا کہ جٹن بارن میں وہ فواد اور احمد بٹ انہوں نے فل دھمال ڈالا ہوتا تھا اس میں ڈانس بھی ہو رہا ہے فائٹ بھی ہو رہی ہے تو میں بیٹھ کے سوچتا تھا کہ یہ کام کہاں ہو رہا ہے کیونکہ پی ٹی بی کا جو میں کام کر رہا ہوں وہ بڑا پی ٹی بی کا کام تھا تو وہ بڑا گلیمرس کام تھا اس میں دی وڈ ڈائنس دی وڈ فائٹ اور وہ مشنز تو میرے ایک دوست ہے سید نبیل صاحب ہمارے رائٹر ہیں وہ مجھے ایک دن لے گئے لاہور فورتھ ہیر میں تھا میں کہ سمینہ احمد سے ملنے جا رہا ہوں تو تم بھی آؤ ساتھ تو میں چلا گیا ان کے ساتھ تو سمینہ احمد سے میں ملنے گیا ویسے کوئی میرا ایجنڈا نہیں سکتا کام کا تو سمینہ احمد نے کہا کہ تم بانڈ کرو گے میرا تو جیسے نا جیسے ہم خواب نہیں دیکھ رہے تھے کہ میں گھر بیٹھ کے سوچتا تھا کہ یہ کام کیسے کر سکتا ہوں یہ کہاں ہو رہا ہے اور وہ ہی مجھ سے پوچھ رہی کہ تم بانڈ کرو گے فاواد ایکچیلی دید 40 اپیز اور پھر ستڈیز اور پھر بریک بانڈ کس پلیس کھالی میں نے بولا یسے وہ نے میرا عوڈیشن لیا اور میں نے ان کو اپنی ایک دو تیپس بے جی تاریخ میرا جاہب کی انہوں نے بولا دن اور دیکھ ستارید جتن بانڈ تو جب فورتھ ایر پورا میں پانچ دن کولیج جاتا تھا مانڈے تو فرایڈے فرایڈے کو میں ڈیبو میں بیٹھتا تھا پنڈی سے لاہور جاتا تھا سیٹڈے کو شوٹ کرتا تھا سنڈے کو واپس لاہور سے پنڈی آتا تھا منڈے کو کولیج ایک پورا سال میں نے یہ کیا ایوری ویک اتنا مجھے پھر نا وہ شوق ہو گیا تھا تو فورتھ ایر اس میں گزر گیا اس سے کافی ذرا ایک میری وہ ہو گئی جب ایک نے جوٹرن بارن PTV سے گوا لیکن وہ کم تھا لیکن ایک پلای لیکن جوٹرن بارن سے زیادہ ہو گیا پھر میں نے دیکھنا شروع کیا میں نے تیوی دیکھتا تھا کہ ہو کیا تو پھر میں نے دیکھا کہ یاری ایک سیریلز ہیں جس میں بڑی بڑی گاڑیاں ہیں پرج theiros لینڈ کریزرز ویس ٹائم آرکی رکھتی ہیں اور مطلب وہ پرائیویٹ پروڈکشن جو نہیں تھی اس ٹائم پہ میں نے کہا یہ سیریل کام بنت ہے اس میں سے ہمائیوں سعید اترتا تھا پتہ چلا یہ کراچی میں ہوتا ہے میں نے کہا اچھا فائنل پروف دے کراچی جا you moved to کراچی 2004 I finished my final پروف اور ہم ٹی وی لانچ ہو رہا تھا again سید نبیل the same writer my friend he was in کراچی تو اس نے مجھے بولا کہ ہم ٹی وی لانچ ہو رہا ہے ترے ایسام ختم ہو تو کراچی آجا میں نے کہا میں نے آنا ہے کیونکہ میں نے وہ کام بھی دیکھنا ہے یہ کونسا کام ہے تو پھر میں کراچی گیا 2004 میں ہم ٹی وی کے وہ auditions ہو رہے تھے میں نے audition دیا وہ عائشہ عالم ایک director ہماری تھی وہ ایک sop کر رہی تھی پہلا sop ہم ٹی وی کا جو اس ٹائم پہ ایم ڈی نہیں ہوتا تھا صرف مومل پروڈکشن ہوتا تھا وہ بنا رہے تھے تو میں نے audition دیا and I got selected luckily یہ شہر مجھ پہ مہربان رہا وہ پہلا sop مجھے ملا ہم کا پھر وہاں سے کام نکلتا گیا نکلتا گیا اور میں ایک سال کے لیے آیا تھا ایم بی بی ایس کر کے اپنے ڈیڈ سے یہ کہہ کے کہ میں ایک سال کے لیے جا رہا ہوں اگر گیم بن گئی صحیح تو ٹھیک ہے نہیں تو پھر واپس آکے اور ریسٹران صاحب کی میں ابھی نہیں کھولے تھے ریسٹران اچھا ابھی کھولے نہیں تھے اچھا ایکٹنگ شروع کر دی تھی ایکٹنگ شروع ہو گی تھی اور ڈاکٹر ایم بی بی ایس کمپلیٹ ہو گیا تھا تو میں نے پھر وہ